بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو میں ہم گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کے بارے میں بات کریں گے جو بچوں کی کفالت اور تحویل کے تحویل کا قانون ہے تو چلتے ہیں اگلی ویڈیوز کا ناظرین گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کے تحت بچے کی تحویل ماں کا حق ہے اور تفالت کا حق باپ کا ہے نمبر دو ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے الہدگی کی صورت میں ماں بیٹے کو ساتھ سال اور بیٹی کو بلوغت تک ساتھ رکھ سکتی ہے ناظرین اللہ تعالیٰ سبھی کے خاندان کے معاملات کو آسانی سے چلائے سب کو خوش رکھے ساتھ رکھے آمین سم آمین ایسی نوبرت ہی نہ آئے کہ الہدگی احتیار کرنا پڑے آمین ناظرین گارڈین وارڈ اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کے مطابق بچوں سے ملاقات کا باپ کو پورا حق حاصل ہے اب چلتے ہیں انگلی سائٹ پر آخری فرینٹ دیکھنے کے لیے ناظرین گارڈین وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کہتا ہے کہ ماں کے پاس رہنے والے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری باپ کی ہے ناظرین یہ چند پوائنٹس جو اہم تھے میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کر دیں اور جو لوگ میرے چینل پر آ کر یہ پہلی یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اس قسم کی جو ویڈیوز اس طرح کی آتی رہتی ہیں قنون سے متعلق ٹیس لاس سے متعلق اس طرح کی کافی ساری ویڈیوز میری آتی رہتی ہیں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس کا نوٹیفکیشن ان کو ملتا رہا ہے اور ان کو پتا چل جائے کہ یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور وہ آسانی سے صرف دیکھ لیں اور ان کے نالج میں پاکستان کی بنیادی قواہ اور ان کے بارے میں انفرمیشن بڑھتی جائے اجازہ دیجئے ناظرین انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلی ویڈیوز میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی